حفظ اللہ نیازی صاحب پاکستان اس وقت سیاسی سفارتی انتظامی موشی بہران کا شکار ہے اور بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں اس وقت پوری پاکستان کی عوام جنہوں نے پی ٹی آئی کو تبدیلی کے لیے ووڈ کیا وہ بڑی توقعات لے کے بیٹھی ہوئی ہے لیکن ایک ایسے موقع پہ جہاں ہم اہم ڈیریکشن دیکھیں اہم پولیسی دیکھیں اہم اصلاحات دیکھیں وہاں یہ اس قسم کے شیلٹر ہوم اور آپ کے لنگر خانے کی باتیں اور واش روم صاف کرنے کے لیے کیا پرائیم نسٹر کا یہ یہ سب کام وزیراعظم کا ہے کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر سر ڈاٹ صاحب میں تو چونکہ ذاتی تواتی طور پہ ان کو جانتا ہوں اور شاید مجھے یہ بینفٹ ہے کہ بہت قریب سے جانتا ہوں میرا خیال ہے کہ جو استطاعت جو استبداد جو کیپیسٹی چاہیے اس جاب کے لیے تو بدقسمتی سے عمران خان صاحب جو ہے وہ اس سے محروم ہے پہلی بات اب ایک ایک چیز کو علیدہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے یہ ابھی جو لنگر خانہ کھول ہے یہ سلانی ویل فیر ٹرسٹ والوں کے ساتھ مل کے اس ساس کا جائنٹ ونچر ہے اس کے اندر چھے سو کے قریب بندے جو ہے نا یہ ایک موڈل ہے چھے سو بندے اس میں کھانا کھا سکیں گے بڑی اچھی بات ہے جی کم از کم چھے سو تو کھا رہے ہیں اب انہوں نے کہا ہے جی کہ اگلے دو سالوں میں ہم دو سو کے قریب اور بنائیں گے ہر شہر کے اندر اگر چھے سو کپیسٹی ہوگی جو کہ میرا خیال ہے کہ شاید باقی چھوٹے شہروں میں کپیسٹی کم ہو جائے لیکن چھے سو کپیسٹی رکھیں گے تو سال کے دو سال کے بعد یہ حکومت جو ہے سترہ ہزار بندوں کو یہ کھانا کھلانے کے قابل ہو جائے گی میرا خیال میں کہ حکومت چلانے کے لیے جو کپیسٹی چاہیے جو استبداد چاہیے جو اس کے لیے قابلیت چاہیے وہ یکسر خالی ہے آپ کے پروریمیں پہلے بھی دو تین دفعہ یہ اس کا ذکر ہو چکا ہے آپ کہتے ہیں بوران ہے میں کہتے ہیں بوران نہیں کولیپس ہے سیاسی عدم استقام جس میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ بہارحال عمران خان نے یہ سیاسی عدم استقام نہیں پیدا کیا یہ تین چار سال کی محنت شائع کا ہے جس کے بعد یہ ہمارے سامنے یہ بوران بن گیا ہے جو آپ کا اقتصادی کولیپس ہوئے یا بوران ہے یا ایک بلکل ایک بہت سنجیدہ صورتال ہے وہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے وہ اس کی پسرے سے نکلے ہیں حیرانگی یہاں پہ یہ ہوئے جو ان کا اپنا مین میڈ ہے سیاسی عدم استقامی مین میڈ ہے لیکن اس میں اس حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن جو اصل میں انتظامی کولیپس ہوا ہے یہ جو بنیادی انتظامی جو بنیادی رہنماع اصول ہیں وہ اس کے اس سے جس کو کہنا چاہیے کہ دور پرے تک ہی حکوم موجود نہیں ہے یہ شطر مرک کی طرح ریت کے اندر سر چھپانا تو جانتے ہیں توفان جو آئے ہوئے ہیں اس کا ان کو ادراک نہیں ہے کبوتر کی طرح یہ آنکھیں تو بند کر کے بیٹھ جائیں گے لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کے بعد یہ جو چار پانچ چیزیں آئی ہیں انتظامی کولیپس سیاسی عدم استقام ایک اقتصادی بہران اور انتظامی کولیپس جو ہے اور پھر انڈیا کا کشمیر کو ہڑپ کر جانا وہ بھی ظاہر ہے کہ اس حکومت کا قصور نہیں ہے وہ بھی ایک سلسل ہے ہماری پالیسیز کا جو جو جس کی خواہشات تھی جو جو جس کی تمانائیں تھی وہ پوری ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے تو جو لوگ اس وقت ایڈ دا ہیل ماؤ افیرز ہیں وہ طور پہ جو ہے نا ان کو تو سٹیسفائی ہونا چاہیے کہ ان کی جو انتہات تھی وہ یہی تھی اور پالیا اب ملک جو ہے اب ان کو ہمیشہ امریکہ میں ایک کلیش ہے دو عرفی کل آگیا ہے جو جو آج وہ بن گیا ہے اور کل والا کل جو کل آنے والا وہ بھی آج بن جائے گا اس کے لئے ایک ملولہ سے تو میں نے کہا کیا جائے اب باط یہ O frau یہ سوری یہ سوری یہ صاحب ایک چیز ایک سوال ایک سوال س perpet tree جو ہے یہ Τبتان میں نہیں ہیں یعنی یعنی جو وزیر عظم ہیں ان کے اندر یہ capacidad نہیں ہیں یا جو ان کی کیبنٹ ہے یہ بھی کیپسٹی سے خالی ہے کون ذمہ دار زیادہ ہے سر کیپنٹ تو جی رینٹ وزیر ہے جتنے کے نمائن لوگ ایس وقت جو سینہ سپر ہوئے ہیں یہ سارے مانگے تانگے کے ہیں یہ چاند دن پہلے کوئی جلدی سے اٹھ کے بھاڑتا ہوگا کوئی جس نے کوئی ٹرین پکڑی کوئی جب ٹرین کھڑی تھی تو جلدی سے تھوڑے وقت کے لیے تو اس میں گھس بیٹا یہ ساری کی عمر چار چھے مینے آٹھ مینے ہیں دو سالی مان لیں ساری مان لیں تو یہ وہ ان کی کوئر ٹیم نہیں ہے لیکن کوئر ٹیم کے اندر بھی اہلیت نہیں تھی مجھے مجھے ہم جب بیٹھتے تھے آج سے چند پنچ سال پہلے دوہدہ دس دوہدہ گیارہ میں ایک افسر جا رہا تھا تو مجھے یقین تھا کہ امران خان صاحب کوئی چانس ملے گا یا ان کی پاپلارٹی جو ہے یا ایک چیز ہے کیونکہ پیوز پارٹی اور نون لیگ نے کٹھی حکومت منا لی تھی پنجاب میں اور پوزیشن میں ایک سلوٹ خالی ہو گئی تھی تو مجھے بلکہ یقین تھا کہ اس سلوٹ امران کو ملے گی جب وہ تھا تو میں یہ ہم باتیں کرتے تھے تو ان کو میں کہتا تھا کہ آپ کچھ کر لے حکومت نہیں چلے گی اب چلا آگے دکھا لیں سب کوئی موجود ہے ایک سال میں پیٹ لیا ہے کہ سب کو جی بیڑا گھرہ کر دیا تھا دس سال میں چلو ہو گیا اب اگلے سال کیا کہیں گے اسی کا ریپیٹ ہے بھئی آپ سے اگر نہیں ہوں میں ذرا آگے میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے بات کہلوں جو چاہتی چاہت سال بعد ہی نہیں سبھلنے ہیں تو آپ نے اپولجائز کرنا تھا ٹھیک ہے سر